اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نبی دوستو آج ہم سہدیوں پرانہ نقصہ شاہی نقصہ سناسیوں کا اکثیری راز روحہ رہیات ماہ راسبی جسے کہتے ہیں دوستو یہ ایک اکثیری چیز تیار ہوگی اور سناسیوں کا دوستو یہ خفیہ راز ہوگا یہ دوستو ہم بیالیس آگ میں تیار کریں گے اور دوستو ہر مراج کا گرانٹی شدہ علاج بیالیس دن میں یعنی کسی دوست کی ٹیمنگ کا مسئلہ ہے تو بیالیس دن نقصہ استعمال کر لیں انشاءاللہ بیالیس دن کے بعد ٹیمنگ پھلکل زیرو میٹر ہو جائے گی کسی دوست کو نمردی ہے بیالیس دن نقصہ استعمال کر لیں کسی دوست کو مراج منی ہے منی پتلی ہے منی میں جراسیم نہیں ہے صرف بیالیس دن استعمال کریں نمردی ہے بیالیس دن استعمال کریں کسی کو شگر ہے تو دو تین چلے استعمال کر لیں یعنی دو تین بار بیالیس دن استعمال کر لیں انشاءاللہ شگر ختم ہو جائے گی اس کے کاف کافی دوستو فائد ہیں دوستو اس کو روال حیات اس لیے کہا جاتا ہے کہ حیات انسانی کے لیے روح کا درجہ رکھتا ہے اور روح تاندرسلی کے بغیر حیات کا تصور منکن نہیں دوستو اس نقصہ میں اکسیری آزم نقصہ میں تین چیزوں کا مرقب ہے یعنی اس نقصہ روح الحیات میں شامل جو پہلا جوز ہے علماث عمر بڑھانے والا دوسرا جوز سیماب یعنی پارہ ہر قسم کی بماری کو دور کرنے والا تیسرا دوست دوستو اس میں جو جوز ہے وہ حسونہ ہر قسم کی قوت جسمانی کو بڑھانے والا جس نقصہ میں یہ تینوں چیزیں مجود نہ ہوں وہ روح الحیات کہلانے کا مستحق نہیں ہے لہذا اس میں تینوں چیزیں مجود ہیں جو اپنے فیر کے اعتبار سے قوی اور اکسیری آزم ہیں اس لیے سے روح الحیات یا اسے آبحیات کہا جائے دوستو جو ایسے پرانے مراز ہوتے ہیں جنہیں شہنات کرنا بہت مشہور ہوتا ہے کسی مذہب کا سمجھ نہیں آتا آپ اس نقصے کو بلا پریز استعمال کریں پرانے سے پرانے مراز کو دوستو جھڑ سے ختم کر دے گا اس کے دوستو بے انتہا بے پناہ فیاد ہیں آپ نے اسے مختلف بدر کا جات کے ساتھ استعمال کرنا ہے شگر کے ساتھ علیدہ اصابی کنوری کے ساتھ علیدہ جوڑوں کے درد کے ساتھ علیدہ یہ آپ خود اپنی سمجھ کے ساتھ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کے اور فیاد میں بیان کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سکتا فالج لکوا رائشہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر بہار سیل دیکھ دماغ خانسی سابی کمزوری جگر کی کمزوری دماغ کی کمزوری سستی نمردی ان تمام مراز کا دوستو یہ اکسیری آزم علاج ہے عورتوں کا بانچپن اولاد کا نہ ہونا مرد کا بانچپن جراسیموں کی کمی منی کا گاڑھ نہ ہونا کافی حکام و حکمات جب ان مراز میں مجیوز ہو چکے ہوں وہ اس نقصہ کو ایک بار ضرور استعمال کریں اگر عورت اور مرد دونوں اولاد پیدا کرنے کے کابل نہ ہوں تو روح الحیات کے چند روز کے استعمال سے دوستو اولاد پیدا کرنے کے کابل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اتنی منی گھاڑی پیدا ہوگی کہ انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا جو انبر دراز اقل اور حافظہ میں بے مثل ہوگا یہ دوستو اس روح الحیات کے دوستو اکسیری فائد ہیں دوستو اس کے لا تداد فائد ہیں اس کے بنانا طریقہ کا سون لیے سب سے پہلے دوستو لینا ہے آپ نے سونا یہ دوستو سوننے کا کشتہ ہے آپ نے سوننے کے پتھور لینی ہے ایک دولہ ویسے ہم نے ویڈیو بنانے کے لئے آپ کو کشتہ سونا فائد کلر کا پیچھے دوستو ہم نے داس آگ میں تیار کیا ہے بیل پول لائی بنا کر دکھایا ہے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہیرے کا پوڈر یہ ہیرہ ہے یہ ہیرے کا پوڈر ہے دوستو اس کا کشتہ کیا ہوگا ہے اس کے دوستو پیچھے ہم نے ویڈیو دے چکے ہیں بلکل لائی بنا کر دکھائیے گیا ہے کشتہ ہیرہ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا پوڈر لینا آپ نے ایک گرام اور کشتہ پارا فی آگ ہم آپ کو آپ بتائیں کتنا ڈالنا ہے اور کشتہ پارا اگر نہ بھی ملے آپ آلہ درجہ کا دوستو پارا مصفحہ بھی ڈال سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ نے ایک طولہ سونا اور ایک گرام ہیرہ ملا کر دوستو آپ نے کھرل کرنا ہے نشف گھنٹا اس کے بعد پھر آپ نے ہیرہ اور سونے کے برابر پارا ملا کر آپ نے کھرل کرنا ہے اور اسگند نگوری کا مقتر پانی دوستو آپ نے لینا ہے اور اس مقتر پانی کے ساتھ آپ نے کھرل کرنا ہے تین گھنٹے پھر دوستو آپ نے اس کی ٹکیا بنانی ہے ٹکیا خوشکونے کے بعد آپ نے اسے گل حکمت کرنا ہے اور نشف کلو یعنی عد سے روپلوں کی آگ دینی ہے دوستو یہ پہلی آگ ہے اسی طریقہ کار کے ساتھ پھر آپ نے سونا اور ہیرہ کے برابر وزن پارا ڈالنا ہے اس کو تین گھنٹے کھرل کرنا ہے اسگند نگوری کے ساتھ اور دوستو پھر اس کی ٹکیا بنانی ہے ٹکیا بنانے کے بعد اس کو گل حکمت کرنا ہے گل حکمت خوشکونے کے بعد پھر دوستو آپ نے اس کی ایک کلو اوپلوں کی آگ دینی ہے یعنی ہر آگ کے بعد نصف کلو آگ بڑھاتے جانا ہے جب سات آگ مکمل ہو جائیں اس کی ساتمی دوستو جو آگ ہوگی وہ ساڑھے تین کلو کی ہوگی جب آپ ساڑھے تین کلو آگ مکمل کر لیں پھر آپ نے دوسری جو بوٹی ہے آب مقتر کنڈی آ دی ہے اس کے پانی سے کھرل کرنا ہے یہ دوستو دوسرا عمل ہے دوسرے عمل میں دوستو جو آپ نے پہلی آگ دینی ہے پہلی دوسری بوٹی میں آپ نے نصف کلو کی ہی آگ دینی ہے اور اسی بوٹی میں آپ نے سات آگ دینی ہے ساتمی آگ آپ نے ساڑھ تین کلو کی دینی ہے یہ دوسرے دوستو دوسری بوٹی میں چودہ آگ مکمل ہو چکی ہیں اس طریقہ کے ساتھ پھر آپ نے تیسری بوٹی جو ہے آب برگ پان اس کے ساتھ آپ نے کھرل کرنا ہے ہر آگ میں سونے اور ہیرے کے برابر وزن پارا ڈالنا ہے اور تین گھنٹے کھرل کرنا ہے تین گھنٹے کھرل کرنے کے بعد آپ نے اسے خوش کرنا ہے ٹکیا کو ٹکیا خوش کونے کے بعد پھر آپ نے اسے گل ہکمر کرنا ہے گل ہکمر خوش کونے کے بعد پھر آپ نے نصف کلو کی ہی آگ دینی ہے ایک بوٹی میں دوستو سات آگ دینی ہے پہلی آگ نصف کلو کی ہوگی ایک بوٹی کے اندر اور ایک بوٹی کے جو آخری آگ ہوگی یعنی ساتمی آگ ہوگی وہ ساڑھے تین کلو کی دینی ہے اس طرح چھیں بوٹیاں میں دوستو آپ نے بطالیس آگ مکمل کرنی ہے آب برگ پان کے بار آپ نے لینی ہے ترشک بوٹی اس کے بار کوار گندر اور اس کے بار چلائی خواددار ان چھیں بوٹیوں کے ساتھ تیر بار آپ نے کھلک کرنا ہے اور آگ دینی ہے آگ جب بطالیس مکمل ہو جائیں گی بیالیس دوستو یہ ایک اکسیر عاظم سنراسیوں کو خفیہ راز دوستو تیار ہو چکا ہے اس کی مقدار خراک دانہ خشکاش استعمال کریں بڑاپے کو اپنی طاقت سے دور کر کے نئی جوانی دوستو پیدا کریں اور تاہیارت کو دوستو کوئی دوسری مزلہ نہیں ہوگی اس کا استعمال کرنے والا مرد کبھی کوئی عورت اس پر ہے بھی نہیں ہو سکتی یعنی ہر دفعہ مرد ہی ہے بھی ہوگا طاقت اور ٹائمنگ میں اتنا دوستو یہ کمال کا اکسیری نقصہ ہے اس کے بعد دوستو ہم نے ایک ایسی اکسیر تیار کریں گے جس کا نام ہے اربائن چالیس وہ نقصہ دیکھیں گے تو آپ ہران رہ جائیں گے اس نقصے کا انتظار کریں موسیقی